35 marks میں 45 MCQs ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک نمبر سے بھی کم بیٹھتا ہے ایک question کا یعنی کہ question جو ہے نا بہت آسان ہوں گے formula based دوں گے اب اگر formula based question آنے ہیں یا تو information based یا formula based question آنے ہیں آپ کا question غلط ہو جائے اس کے پیچھے قبل ایک ہی قارن ہو سکتا ہے کہ آپ کو formula یا تو یاد نہیں ہے یا آپ نے غلط formula لگا دیا اس کے علاوہ کوئی تیسرا reason نہیں ہوگا جو آپ کے marks کٹ جائیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی term 1 میں chapter ہیں ان سب کے formula آپ ایک جگہ لکھے لکھے ہوئے ملیں گے ان کو بہت بڑھیا طریقے سے یاد کر لو تو ایک بھی formula میں آپ کو confusion نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طریقے سے رٹ ڈالو ان کو بڑھیا طریقے سے لکھے اور چھوٹے چھوٹے question ان کے اوپر کر لو تاکہ وہ بلکل perfectly یاد رہے ہیں آپ کو یاد رکھو اگر ایک بھی نمبر کٹے گا ورنہ وہ اسی لیے کٹے گا کہ آپ کو formula غلطیاد ہے یا آپ نے اس کو صحیح سے لکھا نہیں ہے کہیں گلتی کر دیئے ورنہ marks نہیں کٹیں گے 35 میں سے 35 marks لے کے ہی آنے ہیں ایک بھی گلتی نہیں کریں گے سب سے زیادہ important ہے NCRT NCRT آپ بہت دنوں سے پڑھ رہے ہو تو بچوں اس کو ایک بار بہت اچھے سے revise بھی کر لینا بہت بہترین طریقے سے revise کر لینا دوسری چیز کچھ PYQs ہیں ٹھیک ہے نا last year میں آئے ہوئے سوال جن کو آپ تھوڑا کم جن سے آپ بچتے ہو ان کو بھی نپٹا لینا تین یا چار sample paper solve کر سکتے ہو ان sample papers کو بھی جرور solve کر لو کم سے کم تین چار sample paper solve کرنے اور یہ نہیں کہ sample paper کھولا اور بالکل exam کی طریقے سے دینے بیٹھ گئے ایسے نہیں کرنا بہت جلدی جلدی fast forward mode میں پڑھ پڑھ کے آگے بڑھنا ہے sample paper کو فٹا فٹ کرنا ہے جلدی جلدی تاکہ زیادہ سے زیادہ cover کرسوں کو minimum ٹائم دے